موسیقی تحقیق کا نتیجہ نکل کر آ رہا ہے کرشما ہیئر آئل خاص طور پر ڈکٹر صاحب آپ کا خیر مفتہ اور ساتھ میں دیکھیں نوجوان اور بوڑے کیا ہوں ہر ایک جو ہے بالوں کی پریشانی سے آج کل دو چار ہے جھڑنے کی پریشانی ہے بالوں میں ڈینڈرف کی پریشانی ہے وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہیں تو کس طرح سے کرشما ہیئر آئل کا استعمال کریں اور کیا طریقہ اپنانا چاہیے سندگی میں غزائیت کے تعلق سے بھی بہت اچھی آپ نے سوال پوچھا ہے غزائیت کا سوال سے جابلہ اس کا چونکہ دیکھیں بال جو ہے ہماری جسمانی صحت کو انڈیکیٹ کرتے ہیں اگر ہماری جسمانی صحت بلکل ٹھیک ہے آرمونز ہمارے باڈی میں ہیں اور ہماری باڈی میں ویٹیمنز کی کمی نہیں ہے اور نیوٹیشن کی کمی نہیں ہے تو ہمارے بال بھی صحت مان رہے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں تو اسی لئے ہم نے خاص طور سے تیل بنایا ہے کرش مہرل چونکہ لوگ عام طور سے کھانے میں آج کل جو آٹا کھاتے ہیں بہت بارک پیسا آٹا کھاتے ہیں ویٹیمن ای ختم ہو جاتا ہے ویٹیمن فائیبر نہیں ہوتا ویٹیمن ای بھی نہیں رہتا جو نے اس میں سپیشل ویٹیمن ای ڈالا ہے جو تھرٹی فائیو تھاوزنڈ روبیز پر کلو ہے سامنے ہم نے اپنے دلوایا ہے خود کھڑو کے بنواتا ہوں تاکہ اس کے بینیفٹ ساتھ مجھ لوگوں کو پہنچے دوسری کیا دویا ہے تیل میں اس میں جو ہے ویس بیڈن ہے پیلو کار ہے اور روغن بیزا ہے مرگ ہے کلون جی کا تیل ہے رسول پا ساتھ نے فرمایا کلون جی کے بارے میں تو یہ سب چیز میں ڈالی گئی ہیں اور اس کو اگر ویسے بنایا جائے ابھی میں نے ایرپورٹ پر دیکھا تو اس کے آدھے کنٹنٹ میں جو بیلیس سو روپے کا ہنڈرڈ ایمل دے رہے تھے جی جی سوری ڈلی میں آئی سی آئی ورن جی 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 تو بہت ہی مجھے عجیب لگا اور یہ ہم نے ٹو ہنڈرڈ ایمل ساتھ سو شیسی روپے کا رکھا ہے بہت مناسیب بہت مناسیب تاکہ اس میں سب چیزیں کنٹنٹ وہ ملے ہیں جو زندگی میں دستیاب نہیں ہو پا کیس طرح سے استعمال کرنا چاہیے جی جی لگوں کو بالوں سے مطالب پلچکا ہے ہم نے اس میں استعمال کا طریقہ باقاعدہ اس پر لگ دیا ہے جو بھی کوئی پہلی پہنچتا ہے کسی کے پاس میں یہ اس کے پاس استعمال کے پورا طریقہ اس میں آتا ہے تو کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو روٹس ہیں جو ہمارے بالوں کی روٹس ہیں جو ہل دی ہے ہل ہو جائیں وہاں سے اگر نیوٹیشن ہو جائے تو وہ اوپر تک آئے گا تو ان کے حلکے سے انگلیوں سے اس طرح سے کرنا ہے اور پوشن کر کے رات کو تقریباً دس پن نا منٹ تک مالش کرانی ہے یا کر لینی ہے کر لینی ہے اور صبح کو اٹھ کے سے آپ نہ بھی نہائیں تو آپ کا سر نہیں سکتا ہے چونکہ اس میں سب وہ ارگینک کنٹین پڑا ہے چپ چپا نہیں ہے نہیں نہیں بالکل نہیں ہے اور آپ کو ایسے سوگا کہ مجھے آج نین بھی اچھی آئی ہے اور مطلب جو بے خوابی رہتی تھی فالتوی خواب آتے تھے وہ بھی نہیں آئیں گا یعنی جن لوگ کو سٹریس ہے بلکل بلکل چونکہ آپٹک نار کو یہ پوشن دیتی ہے اس کو نیوٹیٹ کرتی ہے اچھا ایک شریقہ خاص بات تمام ناظرین کے دلیے جن لوگ کو اس کو منگانا ہے استعمال کرنا ہے تو کون سا طریقہ اپنا ہے کہاں سے خریدے تو اس کے لیے ہم نے ہر شہر میں سٹاکسٹ بنانے کوئی ہو کی ہے اپیل چونکہ آپ کا جو ہے خاص طور سے ہمارے پر لندن سے بھی کول آئی سلام کو دیکھا جاتا ہوا اور سعودی عرب سے بھی کول آئی تو ان ملکوں میں بھی ہم نے لوگوں سے بات کی ہے وہ ہم سے ہمارے فون نمبر پر کونٹرٹ کر لیں اور وہ خاص طور سے اس ٹاکش شیف لے لیں تو اس سے کیا ہوگا جتنے بھی اسلام کی ویورس ہیں جو اسپاس رہتے ہیں اس شہر کا اسپاس ہیں وہ آپ سے خرید لیں گے کوئی بھی معلومات کرنے ہی تو ہماری اس کی بھی سکرین بھی ہم سے نمبر آ رہا ہے اس پر فون کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ ہماری فون ڈائن پر جوڑ رہے ہیں شازیف صاحب ان کا سوال ہم شامل کر لیتے ہیں ہلو میں شازیف صاحب شازیف صاحب خیرمان مجھے آپ کا ایٹ یہ رکھنا ہے ٹیل رکھنے کا ہے تو یہ کیا پروسیزر ہے اس کا رکھنے کا بلکل شازیف صاحب شاپ رکھنا ہے اپنے شوپ اس پار اور یہ اوپر ڈیلرشپ ہے آپ کو بھی ٹیل رکھنا چاہتے ہیں اچھا اچھا بلکل فرنشائز لینا چاہتے ہیں تو بہر اچھی بات ہے اس سے آپ کو بہت ایک ونوکلی فائدہ ہوگا چونکہ اسلام کے ویورس تو ہزاروں لاکھوں میں ہیں وہ آپ کے پاس آئیں گے لیں گے لیکن آپ اسے ہمارے فون پر کونٹیٹ کر لیں بہت ہی منیمم شرائط پر ہم ہم ہمارے کوئی کمرشل وہ نہیں ہے ہمارا پرپس نہیں ہے ہمارا مقصد ہے لوگوں کو سچ مچ ایسی چیز پہنچے جو اب تک نہیں ہونے ملی بہت بڑے بیزنس ہو رہے ہیں کروڑ اور بو روپے کے اور سب وہ ایڈ کے اوپر ہے ان کے اندر کچھ نہیں ہوتا اس میں اکثر پرفیوم ڈال دیتے ہیں کسی ہیرو ہیرو انسس کا ایڈ کرا جاتے ہیں لیکن اب یہ ہمارے تیل ہو رہا ہے تو آپ کو تارجیب ہوگا دوسرے تیل والوں نے بھی مجھ سے کہا کہ آپ ہمارے تیل کے بھی ایڈ کرنے کیا بات ہے تو ایسی چیز پہنچے لینا چاہیں بلکل آسان ہے وہ ہمارے کونٹیٹ کر لیں آفیس میں اور وہ ان کو بتا دیں گے کچھ دکت نہیں ہے اس کے استعمال کب تک استعمال کرنا چاہیے سپوز اگر کسی کو ڈینڈروف ہے تو اس کو کتنے دنوں تک استعمال کرنا ہے یا پھر اگر بال جھڑنے کی پریشانی ہے اس کو کتنے دنوں تک استعمال کرنا ہے یا پھر وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہیں ایک پریشانی اور بھی ہوتی ہے اس کا جواب بھی چاہتا ہوں جو بال چھڑ گئے ہیں کیا وہ دوبارہ سے آ سکتے ہیں جی بلکل وہ یہی ہے دیکھیں ہم نے روٹ اس لیے بنائی ہے یہ روٹ ہوتی ہے بلکل یہ یہاں تک جاتا ہے اس کے بعد میں اس روٹ کو جو اس میں جو دکتیں تھیں اس کو دور کر کے پھر ہیل بھی بال نکالتا ہے یعنی دوبارہ سے اس کو تنگرس دینے بلکل اس لیے ہم نے یہ فوٹو بخاصور سے دیمونسٹریٹ کیا تھا کہ پیشنٹ چونکہ اتنا نولیج نہیں ہوتی وہ دیکھ سکے کہ بال کی دڑ کیسے ہوتی ہے اور کیسے نیوٹٹ کی جاتے ہیں جڑوں سے مصبوت بنانا مقصد ہے یہ مقصد ہے اور کب تک استعمال کرنا چاہیے تو ڈینڈرف میں تو مشکل سے ایک ہفتے میں ٹھیک ہو ایک ہفتے میں ٹھیک ہو جائے گا لیکن ہاں جو ہارمونس جی کمی ہے اس میں چھے چھے مہینے لگ جاتے ہیں اور ساتھ میں غزائیت کمی ہے غزائیت کمی ہے اگر کسی ویسے پیر بھی مان لوگ نہیں ہو رہا ہے تو ضرور اس میں ہارمونس کی ڈسٹراب اس کے ڈسٹراب کتنے دنوں کی تحقیق کا نتیجہ ہے یہ کرشمہ ہے رائل یہ تو میں سمجھتا ہوں ویسے تو چھے ہزار سال پرانے نسخہ ہے اس میں جو باقی جو اکنٹنٹس میں نے موڈرن جیسے ویٹیمن ای کیا اس وقت جو کہ ویٹیمن ای کنسپٹ نہیں تھا یہ بیس بیڈلے کنسپٹ نہیں تھا یہ جنمنی سے ہے تو وہ میں اس میں دو تین چھے ایڈ کی ہے اور یہ سچ مجھے ایک ریسرٹ پروڈکٹ بن کے سامنا ہے تو جتنے لوگوں کو پہنچے گا اتنے ہی فائدہ پہنچے گا جن لوگوں کو اسٹریس ہے پریشانی ہے ذہنی طور پر پریشان ہے ان کو کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے اور کب تک استعمال کرنا چاہیے کرشمہ ہی رائل تو ان کو تو صرف جو یہ آپٹیک نر ہوتی ہے ہماری کان سے لے کے آنکھ تک جاتی ہے خاص طور سے اس جگہ مالش کرنے چاہیے جنہیں سٹیس رہتا ہے جو آپٹیک نور ڈیکٹیویٹ ہو گئی تو اس کی وئے سے ہماری سٹیس رہتا ہے اس کو یہ ٹھیک کر دیں اور روٹین لائفے بھی ہمیں استعمال کر سکتے ہیں بلکل بلکل اگر کوئی بیماری آپ کو نہیں ہے تب بھی آپ چاہتے ہیں کہ اچھا تیل لگائے چونکہ جتنے بھی بناریل کے تیل آتے ہیں یا بازار میں تیل آتے ہیں بادام گو بادام لکھا رہتا ہے وہ اس میں کاسٹک سوڈا ڈالتے ہیں کاسٹک سوڈا ڈالنے سے کیا ہوتا ہے اس کے مولیکلز ٹوٹ کے وہ ہلکا تو ہو جاتا ہے لیکن وہ کاسٹک سوڈا نقصان دیتا ہے ہماری سکن صحیح فرما رہے ہیں کہ اس طرح سے ہماری سکن کو بھی پریشانی ہوتی ہے بالوں کی روٹس کو بھی پریشانی ہوتی ہے اور یہ تیل ہے روٹس کو بھی نرش کرتا ہے اور ساتھ میں جو ہے ہمارے ذہنی طور پر اگر ہمیں سٹریس ہے تو وہ بھی ہم اس کو صحیح کر سکتے ہیں صحت مند بال ہم حاصل کر سکتے ہیں بالوں کیلئے بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں اور اب یہ کرشمہ ہیئر آئل آ گیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو ہزاروں لاکھوں ناظرین ہیں ان کو ضرور فائدہ پہنچے گا اس ہیئر آئل سے بہت بہت شکریہ تشفہ آفری کے لیے اور ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے تنازم راہ نجات میں آج کے لیے اپنے بہت بان آتھر کو بھی اجازت ہے لیکن آپ کہیں نہ جائیں لگتا ہے